سال دو ہزار تئیس کے بجٹ کا حجم نو ہزار پانچ سو ارب کے قریب ہوگا تجاویز کو حتمی شکل دے دی گئی آئندہ مالی سال میں اکتالیس ارب ڈالر کے فنڈز کی ضرورت ہوگی ذرائع نے پیش گوئی کر دی حکومت نے نئے مالی سال دو ہزار تئیس کے بجٹ کو حتمی شکل دے دی حکومتی بجٹ تجاویز کے مطابق نئے مالی سال دو ہزار تئیس کے لیے بجٹ کا حجم نو ہزار پانچ سو ارب روپے کے قریب ہوگا اور شرع نمو پانچ فیصد رکھی جائے گی جو روحہ سال چھ فیصد رہی تاہم قابل ٹیکس آمدن کی حد ایک کرنے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق معاملات ابی تیہ ہونا باقی ہیں بجٹ میں کرز اور کرز پر سوت کی ادائیگی کے لیے اکیس ارب ڈالر مختص کیے جا رہے ہیں جبکہ بیلونی کرز کی ادائیگی کے لیے تین ہزار پانچ سو ارب اور مقامی کرز کی ادائیگی کے لیے سات سو ارب روپے رکھے جائیں گے حکومت اگلے مالی سال کے دوران مختلف ذرائع سے چار ہزار چھ سو ارب کرز لے گی جبکہ سبسٹی کی مد میں چھ سو پچاس ارب روپے رکھے جانے کی تجویز ہے بجٹ میں پینشن کی ادائیگی کے لیے پانچ سو تیس ارب اور سیول حکومت چلانے کے لیے پانچ سو پچاس ارب مختص کیے جانے کا امکان ہے وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم آٹھ سو ارب روپے ہوگا جس میں سو ارب روپے کا پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ کا پروگرام ہے اگلے سال کا بجٹ خسارہ جی ڈی پی کے پانچ فیصد سے کم تجویز کیا جا رہا ہے جو تین ہزار آٹھ سو ارب روپے کے برابر بنتا ہے آئندہ مالی سال اکتالیس ارب ڈالر کے فنڈز کی ضرورت ہوگی اکیس ارب ملکی و غیر ملکی کرس کی ادائیگی کے لیے بارہ ارب ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے آٹھ ارب ڈالر ذرہ مبادلہ کے زخائر بڑھانے کے لیے درکار ہوں گے ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں کا حدف سات ہزار دو سو پچھپن ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے جبکہ نون ٹیکس ریونیو وصولی کا حدف دو ہزار ارب روپے کے لگ بھگ رکھا جا رہا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مجموعی آمدن نو ہزار ارب روپے تجویز کی جا رہی ہے وفاق کو کل آمدن سے چار ہزار نو سو ارب روپے اور صوبوں کو گرانٹس اور این ایف سی پول سے اکتالیس سو ارب روپے منتقل کیے جائیں گے سال دو ہزار تیس کے بجٹ پر آپ حکومت سے کیا تو اکوات رکھتے ہیں کمنٹس سیکشن میں آگاہ کریں